موسیقی واجب الاحترام زبیل احتشام معزز و مکرم حاضرین و سامن اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ ہم نے آپ کے سامنے اکیس مہ پارہ سورہ روم کی آیاتِ تیبات پڑھنے کا شرف حاصل کیا اس سے پچھلی آیاتِ تیبات ہم نے شما کلونی والی مسئل میں بیان کرتی اور اس سے اگلی آیتیں آپ سمات کر رہے ہیں دعا ہے اللہ رب العزت قرآن کے نور سے ہمارے دل دماغ سوچ اور فکر منور اور متحر فرمائے فرمایا وَمِن آیاتِ ہِ اَنْ خَلَقَكُمْ مِن تُرَاب اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اے انسانوں اللہ نے تم سب کو مٹی سے تلقی کتنی بڑی نشانی ہے بے جان مٹی ساکت اور پاؤں ترے روندی جانے والی مٹی اس سے جیتا جاغتا دیکھتا سنتا بھاگتا دھوڑتا لڑتا جھگرتا محبت کرتا سجدے کرتا اللہ کی تابہ داری اور اللہ کی بغاوت کرتا اتنا شاندار انسان پیدا کرتا مٹی سے اچھا یہ جو آیتیں آپ سبات کر رہے ہیں یہ آیت نمبر انیس سے لے کے سورہ روند کی آیت نمبر انیس سے لے کے آیت نمبر چھبیس تا یہ ان کا انداز شروع کا ایک جیسا ہے وَمِنْ عَيَاتِهِ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَا اللہ نے اے انسانوں تم مٹی سے بھلا گیا اگلی آیت میں انشاءاللہ پورا وضاحت کروں گا اگلی آیت یہ انیس نمبر آیت آپ نے سمات فرمائی بیس نمبر آیت وَمِنْ عَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ عَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجِ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس نے تمہیں پیدا کیا اور تم میں سے تمہاری بیویوں کو پیدا کیا اگلی آیت وَمِنْ عَيَاتِهِ خَلَقُ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ اس کی نشانیوں میں سے قدرت کی نشانیوں میں سے عظیم و شان قدرت کی اللہ عظیم و شان کی عظیم و شان قدرت کی نشانیوں میں سے عظیم و شان ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اور تمہاری زبانوں اور رنگوں کے اختلاف کو پیدا کیا انسانوں کی شکلیں نہیں ملتی انسانوں کے رنگ مختلف ہیں زبانیں مختلف ہیں بولی ہیں مختلف یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی اگلی آیت وَمِنْ عَيَاتِهِ مَنْ عَنْاوَكُمْ بِالْلَّيْنِ وَالْنَّهَارِ وَبْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَطْرِ اللہ کی قدرت کے نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ نے رات سونے کے لیے اور دن تلاشِ معاش کے لیے بگا کر اگلی آیت وَمِنْ عَيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْكَ خَوْفَ وَطْمَعَ اللہ کی قدرت کے نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ تمہیں بادلوں کی چمک سے خوف بھی دلاتا ہے امید بھی دلاتا ہے بادل جب چمکتے ہیں کڑکتے ہیں تو تم خونسدہ ہو جاتے ہو اور اُمی میں سے جب بارش برستی ہے تو تم امیدیں لگا کے بیٹھ جاتے ہیں امید بھی ہے اور خوف بھی ہے اگلی آیت وَمِنْ عَيَاتِهِ أَنْ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالْعَرْضُ بِعَمْرِهِ اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس نے آسمان کو اور زمین کو اپنے حکم سے قائم کر دیا یہ جی آیتیں ہیں اور ان کا جو شروع ہے وہ بلکل ملتا ہے آپ اس میں ملتا جاتا ہے اب ذرا اسے دوبارہ دیکھتے ہیں تو پہلی آیت میں فرمایا وَمِنْ عَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تَعَابُ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے عظیم الشان نشانی یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ دیریکٹ مٹی سے تمہیں پیدا نہیں کیا بلکہ تمہارے باپ حضرت آدم کو دیریکٹ مٹی سے پیدا کیا انسانوں کے پیدا ہونے کے تین مشہور طریقے ہیں پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ حضرت آدم کو پیدا کیا سیدہ مٹی میں سے پیدا کر گئے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ صرف ماں سے پیدا کر گئے جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے صرف ماں سے پیدا کر گئے اور تیسرا طریقہ وہ ہے جو چل رہا ہے میاں بی بی ہوتے ہیں ان میں سے اولاد کا سلسلہ چکتا ہے یہ تین طریقے سے انسان جو ہیں پیدا ہوئے حضرت آدم کو بغیر باپ کے بغیر ماں کے مٹی سے پیدا کیا حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے صرف ماں سے پیدا کیا اور باقی سارے انسانوں کو ماں اور باپ دونوں کے اجدواج کے سلسلے سے پیدا کر گئے تو فرمایا اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی عظیم و شام نشانی یہ ہے کہ اللہ نے تمہارے باپ آدم کو مٹی سے پیدا کیا اور اگر دوسرا بھی دیکھا جائے تو ہم بھی مٹی سے پیدا ہوتے ہیں ہماری ماں اور باپ جو ہیں وہ مٹی سے انہیں والی چیزیں کھاتے ہیں ان سے پھر کھون کھون بنتا ہے اور آگے سلسلہ چلتا ہے اور بچہ پیدا ہوتا ہے ہم بھی تو مٹی سے پیدا ہوتے ہیں لیکن ڈریکٹ مٹی سے ہمارے باپ حضرت آدم پیدا کیے گئے تو تمہیں مٹی سے پیدا کیا پھر تم اچانک ایسا خوبصورت انسان بن کے دیکھتا بولتا سوچتا اور ستاروں پہ کمند ڈالتا اور پتہ نہیں کیا کچھ کمالات ظاہر کرتا عظیم و شان انسان کھڑا ہو گیا اور پھر تم انسانوں کا سلسلہ زمین کے اوپر پھیل گیا تم نے کبھی غور نہیں کیا یہ میری قدرت کی کتنی بڑی نشانی ہے آگے فرمایا اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے لئے تم ہی کی جنس میں سے تمہاری بیویاں پیدا کیا حضرت آدم پیدا کیا گیا حضرت ہوا کو پیدا کیا گیا اور یہ قرآن پاک میں اس پدائش کا پورا بیان کیا گیا مراحل بیان کیا گیا کہ وہ مٹی کا رنگ کیسا تھا جیسے حضرت آدم کو پیدا کیا گیا بدبودار چیکنی سیاہ بدبودار مٹی یہ قرآن پاک گرفہ سیاہ بدبودار چیکنی مٹی کھنکتی ہی مٹی سے قرآن کیا ہے حضرت آدم حضرت آدم حضرت اللہ بہتر جانتا ہے کتنے ہزاروں سال وہ مٹی پڑی رہی ہوگی کیچھر سا مٹی کے اوپر پانی آیا ہوگا وہ چھپر سا بن گیا ہوگا اس میں کتنے ہزاروں سال وہ اللہ پاک اپنی قدرت سے اس کی قدرت کے ہاتھ کام کرتے رہے ہوں گے اور پھر وہ اس میں زندگی کی لہرائی ہوگی اور حضرت آدم یوں حضرت آدم علیہ السلام یوں کھڑے ہوگے ہوں گے وہاں سے مٹی میں سے میں آیا آپ تو سفر تو کریں کیسا عظیم و شان منظر ہے یوں حضرت آدم علیہ السلام میں ایسا ایسا کرتے کھڑے ہوگئے اور مٹی سے نکل کے باہر آگئے تو پھر وہ اکیلے تھے پریشان تھے کلہ بندہ پریشان تو ہوتا ہے بھائی کلہ بندہ پریشان تو بندہ ہوتا ہے کلہ دے درخت سکھ جان گا ہے تو اکیلے تھے پریشان تھے تو اللہ رب العزت کی قدرت کے ہاتھوں نے حضرت آدم کے جسم کے جسم میں سے حضرت ہوا کو پیدا کرتے آپ کو مٹی سے پیدا کیا اور پھر حضرت آدم کے جسم میں سے پتہ نہیں وہ قرآن پاگ نے بیان نہیں کیا کس طرح پیدا کیا ایک خلیہ تھا جس کا نام آدم کہا گیا وہ خلیہ تھا اس خلیہ کے اللہ نے دو حصے کیے ہوں گے ایک مذکر ہو گیا ایک مونس ہو گیا ایک خاند بن گیا ایک بیوی بن گئی تو میں تو بعض دواز سوچتا ہوں کہ حضرت آدم سے ہوا پیدا ہوئیں تو ان کی دو بیٹی لگیں کیوں جہاں سب حضرت آدم سے ہوا پیدا ہوئی تو ان کی دو بیٹی ہو گئی وہ لیکن اس کے علاوہ تو شاید کوئی نہیں تھی اب سوار یہاں پیدا ہوتا کہ اگر کوئی ایسا موقع آ جائے مثال کے طور پر اگر انسان کے دنیا کے سارے انسان ختم ہو جائیں اور صرف ایک بہن اور بھائی باقی بچ جائیں یہ سوال ہے فرضی سوال ہے اور یہ اس کا جواب ہے کہ حضرت آدم سے ہوا پیدا ہوئیں تو جس سے جو بچی پیدا ہو تو وہ اس کی بیٹی ہوتی ہے یہ اس سوال کا جواب ہے کہ وہ باپ اور بیٹی نے آپس میں شادی کر لی تو اس سے پھر ساری انسانوں کا سلسلہ پھیل گیا اگر کہیں ایسا موقع آ جائے کہ زمین سے انسانوں کا سلسلہ ختم ہو جائے اور صرف دو بہن بھائی باقی بچ جائیں تو پھر کیا نہ جائیں پھر وہی ہوگا جو حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا ہونے والی ہوا اور آدم کا آپس محبت اور یہاں یہ جائز ہو جائے گا پھر دونوں وہ بہن بھائی آپس میں شادی کریں گے اگر باپ اور بیٹی ہیں تو وہ آپس میں شادی کریں گے اور نسل کو آگے چلائیں گے اور بلکل یہ شریعت کے مطابق ہے یہ جائز ہوگا اس صورت میں جائز ہوگا اس لیے حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے وجود سے پیدا ہونے والی ہوا کے ساتھ نکاح گیا اور سلسلہ آگے اولاد کا سلسلہ چلتا گیا چلتا گیا چلتا گیا اب یہاں یہ بھی بیان کیا جاتا ہے بڑے 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 عجیب باتیں بیان کی جاتی ہیں موضوع لمبا ہو جائے گا عجیب و غریب آپ نے باتیں سنی ہوں گی کہ ایک صبح کو جوڑا ہوتا تھا شام کو جوڑا ہوتا تھا یہ بالکل غلط بات ہے جس طریقے سے آج اولاد پیدا ہو رہی ہے حضرت آدم علیہ السلام کے گھر بھی اسی طرح اولاد پیدا ہو رہی ہے یہ باقی سب فرضیں کہا نہیں ہیں ملکل اسی طرح اسی طرح نو مہینے گزرتے تھے اور اسی طرح سارا سلسلہ ہوتا تھا اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ وہ دو دنے چار والا سلسلہ تھا ان سے ایک بچہ ہوا یا بچی ہوئی تو پھر آگے چلتا چلتا دو دنے چار چار دنے آٹھ یوں تیزی سب سلسلہ پھیلتا چلا گیا یہ جو کہاوت کری گئی ہے کہ صبح کو بھی اتدر ایک شام کو ہوتا تھا ایسا یہ ایسا تھا تو فرمایا اچھا اب سوال یہاں ایک پیدا ہوتا تھا سبحان اللہ کہہ دیجئے اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام سے ہمارے والد محترم حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت ہوا کو پیدا کیوں کیا اس کے کئی جواب ہے پہلا جواب تو یہ ہے جو قرآن نے خود دیا ہے درہ سبحانہ کہہ دے اگلے الفاظ میں اللہ نے اس سوال کا جواب دے دیا ہے فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ اللہ کی نشانیوں میں سے اس کی قدرت کے عظیم و شان نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجَا اللہ نے انسان ہی میں سے اسی کی جنس میں سے اس کی فی میل کو پیدا کیا کیوں؟ لِتَسْقُنُوا إِلَيْهَا تاکہ مرد تھکا ہوا جب باہر سے کاروبار اور مالی معاملات اور کاروباری معاملات اور بزار کے معاملات سے تھکا ماندہ سفر سے جب واپس آئے اس اپنی بیوی کے پاس آئے لِتَسْقُنَا إِلَيْهَا یہاں آکے سکون حاصل کرے یہ بڑی اہم بات ہے کہ اللہ نے عورب کو اس لیے تعلیٰ کیا تاکہ یہ مردوں کی سکون کا دریہ بڑھیں تو میں ساری گفتگو کو دو لفظوں میں سمیٹھتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ جس میری ماں بہنیں اور بیٹیاں بھی سن رہی ہیں اور میرا پیغام جو ہے وہ میڈیا کے دریہ آگے جا رہا ہے جہاں تک یہ آواز جائے میری ماں بہنوں بیٹیوں تک آواز جائے وہ سنے غور سے اس آیت کی روشنی میں اللہ نے یہ بتایا ہے اور یہ ظاہر ہوتا ہے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو عورت اپنے گھر کے مہاو کو پرسکون نہیں بناتی اس عورت نے اپنی پدیش کا حق ادا نہیں کیا اس نے اپنے پیدا ہونے کا مقصد ہی پورا نہیں کیا اللہ نے اسے اس لیے پیدا کیا تھا کہ یہ اپنے گھر کو سکون والا مہاو بناتی ہیں ایسا محول ہوتا کہ مرد تھکا ہوا یہاں جب قدم رکھتا تو وہ سکون محسوس کرتا تو جس عورت نے اس گھر کا محول ایسا بنایا اسے خوش خبری ہے کہ اس نے اپنے پیدا ہونے کا مقصد مقصد کی احتیاط حق ادا کر دیا ہے اور میں ایسی عورت کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ عورت سیدھی جنت جنت کی مالک بنے گی انشاءالت یہ جنتی عورت ہے یہ تسکونہ الہیہا عورتوں کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ گھر کے محول کو سکون والا بنا دیں پرسکون بنا دیں اب کسی گھر کو پرسکون کیسے بنایا جا سکتا ہے وہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں اور میری بیڑیاں جو سن رہی ہیں بچیاں وہ بھی بہتر جانتے ہیں چند چیزیں میں عرض کر دیتا ہوں کہ گھر کے اندر شور نہیں ہونا چاہیے انسان کی فطرت شور کو اچھا نہیں سمجھ دی شور سے انسان کی طبیعت بے سکون ہو جاتا ہے شور نہیں ہونا چاہیے چیخ چگار نہیں ہونا چاہیے نمبر دو بدبو نہیں ہونی چاہیے انسانی فطرت یہ ہے کہ یہ خشبو کو پسند کرتا ہے جب اسے خشبو یہ بچے نے دروازے پہ خشبو لگائی ہے تو مجھے سکون آنا ہے یہ انسان کی فطرت ہے کہ یہ خشبو سے اس کی طبیعت میں سکون آتا ہے نمبر تین گھر میں گندگی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ انسانی فطرت ہے کہ صاف ستری جگہ یا صاف ستری چارپائی یا صاف ستری کپڑے یا صاف سترا مہار یا صاف سترا بچہ یا صاف ستری اپنی بیوی اسے دیکھ کے اس کی طبیعت کو سکون آتا ہے تو یہ تین موٹی موٹی چیزیں تو میں نے بتا دی میری بیٹین کو نوٹ کر لیں کہ آپ نے گھر کے ماحول کو سکون بنانے کے لیے اللہ کے حکم کے تحت تین بڑے بڑے کام کرنے کتنے کام کرنے دی تین کام بولیے کتنے کام تین کام آپ نے نہیں یہ بیٹین نے کرنے آپ نے کیا کرنا یہ میں اب بتاتا ہوں آپ مرد کو کیا کرنا پہلا کام یہ کہ گند کی گھر میں نہیں رکھنی اپنے خامد سے خامد کی آنے سے پہلے پہلے اپنے گھر کو صاف سترا کرنے صفائی بچےوں کے مو دھلے ہوئے ہونے چاہیے ہیں کپڑے صاف ہونے چاہیے ہیں مہنگے کپڑے نہیں صاف کپڑے مہنگا گھر نہیں صاف سترا گھر بڑا گھر اللہ دے تو الحمدللہ نہ بھی دے تو چھوٹے گھر کو صاف رکھ صفائی سترا گھر میں رہنے والے افراد کی صفائی سترا جسمانی سترا اور روحانی صفائی سارا انتظام ہونا چاہے اور اس کے بعد گھر میں شور و شغب نہیں ہونا چاہیے شور نہیں ہونا چاہیے انسانی طبیعت سے بسکون ہوتے ساڑھے پر آج لے وہ اپنیوں دکانہ دیں اچھی ٹیپ لاؤ گے کوالی لندنی یا اچھی شہر لندنی گانے لندنی تو میں سوچنا تو آپ سنو وہاں سے لائے آئے کہ پر لے نہیں سنو وہاں سے لائے آئی انہیں معافی دے بھائی تو گھر کو شور سے بچاؤ نمبر تین گھر میں خوش گھر کو بدبو سے بچاؤ اور خشبو کا ہے تمام کا بیسے تو ہر وقت خشبو ہونی چاہیے خشبو نہ ہو تو کم از کم بدبو تو نہیں نہ ہونی چاہیے اولاں تو خشبو نہیں چاہیے خشبو نہ ہو تو کم از کم بدبو نہیں ہونی چاہیے جس گھر میں بدبو ہو اس عورت میں میں کہتا ہوں کہ اللہ کی لند برس دے جس گھر میں گندگی ہوگی وہاں اللہ کی رحمت آئے نہیں سکتے آپ کہیں جی آپ نے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا ایک عورت گھر میں نماز پڑھتی ہے تجد پڑھتی ہے اتنا لمحہ تصویٰ پڑھتی ہے اللہ کی رحمت کیوں نہیں آئے گی بڑی بہت بڑی بات ہے کہ جس گھر میں گندگی ہوگی وہاں اللہ کی رحمت نہیں ہوگی جس گھر میں بدبو ہوگی اللہ کی رحمت نہیں ہوگی یہ بات میں نے اس آئے سے نکالیا ان اللہ یحب الطوابین ویحب المتطہرین اللہ گلتی ہو جائے تو معافی مانگنے والوں اور اللہ صفائی پسند لوگوں سے محبت فرقوا تا صفائی پسند لوگوں سے اللہ محبت اگر اللہ صفائی پسند لوگوں سے صفائی والے گھر سے محبت کرتا ہے صفائی رکھنے والی عورت سے محبت کرتا ہے اگر صفائی والی جگہ سے صفائی پسند بندے سے صفائی صاف ستری عورتوں سے صاف ستری مخلوقات سے اللہ محبت کرتا ہے تو گندے بندے اور گندی عورت سے نفرت نہیں کرتا اللہ جیسے محبت نہ کرے باقی کیا بچتا ہے وہی لعنت ہوتی ہے وہی اسے لعنت گیاتے ہیں اللہ کی لعنت اس لیے گھر کے اندر کم مز کم تین کام آپ یہ جو ہیں وہ ہونے چاہیے خاص طور پر خامد کی آنے سے پہلے پہلے پتہ ہوتا ہے آپ کو کہ اتنے بجے ڈیوٹی سے میرا خامد گھر آ رہا ہے اس کی آنے سے گھر آنے سے پہلے اس گھر سے بدبو کا خاتمہ کر کے خشبوک آنی چاہیے اس گھر سے گندگی کا خاتمہ کر کے صفائی ہونی چاہیے اور اس گھر سے شور کا خاتمہ ہونا چاہیے اور پرسکون محول ہونا چاہیے تو میں کہہ سکتا ہوں ایسا گھر گھر کے محول کو ایسا رکھنے والی ہے اور اب اس کے اوپر اللہ کی رحمت بھی ہوں گی اس گھر پہ بھی اللہ کی رحمتیں ہوں گی اور اس بیوی پہ اور اس بچی پہ بھی اللہ کی رحمتیں ہوں انشاء شہر کا تو مجھے پتا نہیں دہاتوں کے اندر پرانے زمانے کی کے محول کو میں نے دیکھا ہوا ہے کہ خیری میری بی بی اٹی کٹی پائی دی نس دی لڑ دی ہس دی کھیڑ دی جیسے لیوانا شہر نے کہا شہر دیوان تو پہلا آئی تی سیر بل لگا تو لمحے پہلا دی ہائے ہائے ایسا ہوتا ہی پہلا دی کہ آگے شہر میں نے پوچھے گا کرما یہ کی ہویا ہے خیرتے آئے بیوی کو شہر کے آنے سے پہلے ہشاش پہشاش اور مسکراتے ہونا چاہیے میں ایسی بچیوں کو بھی یا ایسی بچیوں کو اپنی بہنوں کو بھی جانتا ہوں جب ان کا گھر گھر آتا ہے ان کا شہر گھر میں آتا ہے قدم رکھتا ہے تو وہ صفائی ستھرائی کا پورا احتمام کر کے انہیں پتہ ہوتا ہے کہ انہیں بجے میرا شہر آنے والا ہے وہ جب بیل ہو جاتا ہے تو وہ میری بیٹیاں دروازے پہ چلی جاتے ہیں دروازہ کھولتی ہیں اور اپنے شہر کا ہاتھ پکڑ کے بوسا دیتی ہیں ہاں پنے شہر کے ہاتھ کو چومتی ہیں جب شہر گھر سے صبح ڈیوٹری پہ جاتا ہے جاتے ہوئے بھی چومتی ہیں ہاتھ اس کا اور جب آتا ہے تو اس کا ہاتھ چومتی ہیں بڑی اچھی بات ہے بڑی مجھے خوشی ہوئی ہے اور اس بچی کو میں نے نام بھی دیا ہے اور شہباش دیا میں نے کہ تم بہت اچھا کام کر رہی اور دوسری طرح وہ بھی میں نے بتایا انہیں مجھے شہر ہونا ہے کہ سیر بن لانا تھا مار کھلا لانا تھا ہائے ہائے کرنا شکر یہ لانتی عورتیں ہیں اللہ نے تمہاری جنس میں سے عورتیں بیدا کی ہیں تمہاری بیویاں بیدا کی ہیں کیوں لے تسکنو لے تسکنو علیہ تاکہ تم گھر میں جا کے اپنی بیویوں کے پاس پرسکون محول میں پرسکون ہو جاؤ اور اس سے اگلی بات اللہ سبحان اللہ کہہ دی اگلی بات اللہ نے جو فرمائی فرمایا فرمایا یہ میری قدر کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ میں نے میاں اور بیوی کے درمیان محبت اور رحمت کے جذبات پیدا کر دی آپ سوچتے ہوں گے کہ اللہ نے میاں بیوی کے درمیان یہ محبت اور رحمت کے جذبات کیوں پیدا کر دی ہے تو اس کا دو لفظی جواب یہ ہے اللہ چاہتا تھا دنیا کو عباد کرنا چاہتا تھا اللہ اس دنیا کو عباد کرنا چاہتا تھا عبادی صرف ایک ہی طریقے سے ہو سکتی تھی کہ میاں بیوی کے درمیان محبت نہ دیں ورنہ دنیا عباد نہیں ہو سکتی تھی اللہ کا پروگرام یہ ہے کہ میری دنیا عباد رہے شاد رہے اس لئے اللہ نے میاں بیوی کے دل میں محبت مرات تب یہاں اچھا آگے فرمایا اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتِ اللِّ قَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ اے ارساد لونی والے لوگو گجرہ مالا کے لوگو پہلوانوں تمہیں غور و فکر کرنے کی تھوڑی عادت ہے تم کھاتے زیادہ ہو سوچتے کم ہو لیکن اللہ نے اس آیت میں پتا کیا فرمایا ہے یہ سارا فرمایا ہے نا یہاں اب دوبارہ سن دیجئے تُمَيَاوَ مِنَ آیَاتِهِ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ اَزْوَاجَا اللہ نے تمہاری جنس سے تمہاری بیویاں پیدا کی ہیں کیوں؟ لِتَسْقُنُوئِ رَئِهَا تاکہ تم وہ گھر کے محول کو پرسکون بنائیں اور تم گھر جا کے پرسکون ہو جاؤ وَجَعَلَا بَيْنَكُمْ مُودَّةً وَرَحْمَةً اللہ نے تمہارے ترمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی ہے جذبات پیدا کر دی ہے یہ بات کرنے کے بعد فرمایا اِنَّ فِي ذَلِكَ لَا آیَاتِ لِكُمْ يَتَفَكَّرُونَ اس بات کے اندر یہ جو پچھلی آیت میں بات کی گئی ہے نا اس بات کے اندر اس آیت کے اندر اور اللہ کی ساری آیتوں کے اندر غور و فکر کرنے والے قوم کے لئے اللہ کی بڑی قدرت کی نشانیاں موجود ہیں کس قوم کے لئے دروچی بولیئے یَتَفَكَّرُونَ غور و فکر کرنے والے قوم کے لئے کس قوم کے لئے غور و فکر کرنے والے قوم کے لئے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں اپنے وجود کے اندر غروف فکر کرنے اللہ کی تخلیقات کے اندر غروف فکر کرنے اور قرآن کی آیات کے اندر غروف فکر کرنے کی تفیق سید یہ تین چیزیں یہاں اپنے غروف فکر کرنے علماء قرآن کے اندر غروف فکر کرتے ہیں صوفیاء اپنے اندر غروف فکر کرتے ہیں سائنسدان کائنات کے اندر غروف فکر کرتے ہیں تین طبقات قرآن کی عالم قرآن کی آیتوں کے اندر غور و فکر کرتے ہیں صوفی لوگ اپنے وجود کے اندر غور و فکر کرتے ہیں اے تن حجرہ رب سجیدہ میرے مرشد میں فرمایا اے تن حجرہ رب سجیدہ بچ باف گیرا چاہتی او نا کر منتا خادا خدر دیاں تیرے اندر آب حیاتی ہو تی شوق دا دیوا بالا نیرے تی نو لب جے وست کھڑاتی ہو تو فقیری کیا ہے صوفی کیا کون ہوتا ہے جو اپنے اندر غور و فکر کرتے ہیں اور جو اللہ کی بنائی ہوئی تخلیقات کے اندر سورج چاند ستارے آسمان زمین ہواوں فضاؤں کے اندر غور و فکر کرتے ہیں اسے سائنس دان کہتے ہیں تو دعا ہے نارب و لزت ہمیں کائنات کے اندر بھی اپنے وجود کے اندر بھی اور قرآن کی آیات کے اندر بھی غور و فکر کرنے کی توفیق نصیف فرمائے موسیقی موسیقی